ایسی یاد دیتے ایمان دیئے اللہ چودرین آل پیار نہیں کریں گا اللہ سجھے ہوئے مکانے آل پیار نہیں کریں گا اللہ آلہ کی سمدے تکورتے کھائنے آل پیار نہیں کریں گا اللہ دلوالے کھوٹھے جو سنلے ایمان کو لے دے شکل دا معذور کیوں نہ ہوئے گریب کیوں نہ ہوئے قادر دا چھوٹا کیوں نہ ہوئے حضرت ابوبا یوبا دن کملی جو ہی تہیں سمجھنا کوئی نہیں لگے گا جو میں دیکھا کی میں نبی دا استقبال پیا تھی مدینہ دا کاٹھ دیا پیا ابوبا یوبا شایئیں گنے آخر جو وضا اللہ دلوالے کھوٹا کی جنبی دا داخل تھے پہلا مکان قریب ہے جھنڈیاں لگیا ہوئے مکان سجے ہوئے سونے بنے ہوئے تکھانے بھی بنے ہوئے اللہ دلوالے کھوٹا کیا تھی میرے نبی کریمی نمی دے بین حضرت جبریل آسمان تو آگئے زمینے تے ناز نہ کر ایمان تے ناز کی تا کر اپنے ہوتے تے ناز نہ کر ایمان تے ناز کی تا کر ایمان ہے تے ہر شہ ایمان نہیں تکشے نہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے پھنڈے منڈے لولے لگنے گو دیکھ پھنڈے منڈے لولے لگنے گو دیکھ پھنڈے لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ فرمے دے ساری دنیا ایک پاسے کر جنت دی ہے کسوی دا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری دنیا ایک پاسے کر ایمان دے کترے دا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت دوں دے واسطے جہ دے دل چیمانے رحمہ دوں دے واسطے جہ دے دل چیمانے عزا دوں دے واسطے جہ دے دل چیمانے برکہ دوں دے واسطے جہ دے دل چیمانے میں اللہ دل دیاں مرادہ بھی ہوں جاں پر نہ کرنا جنے دل جیمان ہے اللہ فرمی دے ایمان تو پیدا کر میں اللہ تکوں اپنا ولی بڑا قبول کرنے دا ارادہ کرے اللہ کہیں کو جنا برکت نے وڑا ارادہ کرے اللہ جنا کہیں کو جنت نے وڑا ارادہ کرے اللہ سادے توالے ویچو کہیں کو اپنا ولی بڑا وڑا ارادہ کرے میرے بھائیو اللہ صرف اور صرف ایمان دے دے اللہ حسن دے کے ہاتھ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا اکو ابو لہب آدے تاہوانو لہب آدن شولے دی ترہ چمکانا اتنا سونا جوان آکے جی میں کوئی شولہ چمکان پی ہمارے لیکن رب نے پوری صورت اللہب نازل کر کے کائنات آجیں گرسائے تبت یدا ابی لہبی وطب اے ابو لہب ایندی بیوی ایندی اولاد ایندہ مال ہر شای جہنم دی بھادہ بالن بڑھے اللہ نے ابو لہب دی تواہی ذکر کر کے تواقصہ کو سمجھا دیتے رب جڑے ولے کہیں کو آپنا بڑھے دے شکلان تے صورتہ نہیں دیتا اور اللہ مال بھی نہیں دیتا اللہ جہداد بھی نہیں دیتا جے مال جہداد نے کہا اللہ راضی تھینا ہوئے آ تے فیرون نمرود حامان قارون ابو جہل بڑے بڑے جغیردار کروڑا تے عربا تے خرمان پتی جنہ دے خزانے دیاں چابیاں ہزاریں دی تعداد تے فوجی چینے ہیں اللہ نے انہیں کو زمینہ پھاڑ کے تباہ و برباد کر کے تواقصہ کو اللہ نے سمجھا دیتے جدا میں اللہ آپنا بڑھے نہ یا کہیں کو عزت دے نہ یا کہیں کو معاف کرے نہ پیسہ تے مال تے جہداد کوئی نہیں دیتا جے اللہ جہداد نے ایک کنے کہیں کو کامیاب کرے نہ ہزارہ تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ نے کہنے ہی کامیاب نہ تھی سکتا تو سنجان دے ہوئے بلال کار اللہ نے بڑی عزت دے شکل دا کالا ہے ہونٹے دا موٹا ہے قاد دا چھوٹا ہے غریب جیاں بندے چولا ہے تے پجاما نہیں پجاما ہے تے چولا نہیں سیر دی دستار ہے تے پیرن دی جھتی نہیں جے جھتی ہے تے سیر دی دستار نہیں کئی کئی چولے تے ٹاکیاں لگیاں ساری زندگی امیہ دی غلامی کی تیزی رابن عزت کتنا دیتی ہے جڑے بلے گرم ریت تے امیہ مکہ دی زمین تے لٹائی پیا ہاں تے کوڑے پیا مرینہ ہاں تے مکہ دے سارے لوگ تماشاں بنا کے کٹھے تھے گھڑے ہیں میرے نبی پاک کو کہیں اطلاع دیتی ہے تو ادھے یار بلال نال اخیر پہ کرنن کافر میرے نبی اس نے فرمائے ابو بکر صدیق کو ساڑاو جی اللہ دی نبی میں حاضرہ فرمائے جتی پیسے ترے گھر ہیں سارے چاہ تے امیہ نال کال کر جتی پیسے آکے اندھے موت مارا تے میرے یار بلال کو ازاد کراو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جڑے لے منیر لگے پیسے چاہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر بھینجے بھینجے حضرت بلال کو آکیں تے کوئر شاہ والا راب سلام دے اللہ شکلہ نہیں دیدہ یہ اللہ شکلہ دیدہ بلال حبشید و جبریل دے ذریعہ اللہ سلام نہ بھیجے تے حضرت سیدیق ایکبر نے منی کے حضرت بلال کو آکھا تے حضرت بلال بی آوازی اللہ اہد اللہ نال محبت جتنا حیک تھی آپ یہاں اللہ حیک کے اللہ حیک کے تے آکھن لگیں نبی علیہ السلام بھی سلام دینے انتے کو اللہ سیوی سلام دینا تے حضرت بلال نبی سیدیان اللہ اہد حول نے آکھا کر اللہ دلی دے راز جان دے فرماوان لگے امیدہ بھی سنیہ نبی سنگھ کو پچھا دیوائے حولی آکھن دے سنیہ نا بیجو یا تا جنت نا نکھا ہوا یا تے اللہ دی ملاقات دے سواب نا سمجھا ہوا یا تے حوز قوسر دے شربت دی عظمت نا دسا ہوا یا تے اللہ دے آرش دے سائے دی شان نا سمجھا ہوا یا تے جنت دے حوریں دے تذکریں نا کروا یا ود اللہ وآہد حولی آکھن دے سڑی یہ نا میجو میں بلال کو آن ڈٹھے میں حرمان رب دی قسامے اللہ وآہد آکھنے جے جڑا مزا آج بلال کو آن ڈا پہ زندگی دے کہیں لحظے جو مزا نہیں اللہ کو سرف ایمان پسان دے حاجی صحیحہ میڈی پاگ میڈی چودرہ ہاتھ میڈا اہدہ میڈی زمین میڈا 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 ٹریکٹر میڈا 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 گاڈیاں میڈا میڈا وڈے پا میڈی چودرہ ہاتھ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ فرمے دے ساری دنیا داری آئی جلے ترے جیسم تے دو چادرہ کفان دیاں مارکہ ویلٹے سن سب شایوان وٹیں دیوے سی جلے ویلے تے کو ایک گور جو مارکہ پکڑ کے سمیں دے پہو سن ہار شای دھوڑ ویلٹی دیو سی والتے کو پتہ لگ سی جو اللہ کو ایمان پسندہ اللہ دے میں تے کوئی عزت تاں دے ساں جلے توں ایمان کو عزت دے ساں میں تے کوئی وڈے پا تاں دے ساں جلے توں وڈہ ایمان کو سمجھ ساں میں تے کوئی چودری تاں بڑے ساں جلے توں ایمان کو چودری سمجھیں میں تیری شان تاں ودے ساں جلے توں شان ایمان دے سمجھیں میں کوئی ترے شکل نال ترے ٹریکٹر نال ترے زمین نال تیرے عہدے نال تیری چدرہت نال تیری سیاست نال تیری جنائی نال تیری چلاکی نال تیری چلتری نال تیری بیٹھاک نال تیری مفل نال تیرے نال میں کو کسے کی سمدھی کوئی محبت نہیں میں اللہ کو محبت ہی صرف ایمان نال ایمان نال تو پیار چاکر میں اللہ تکو اپنا ولی بعد باقی ہر شہ فضولے باقی ہر شہ تھوڑے نبی علیہ السلام میں بیٹھن اللہ پاک نے فرمایا میں نے نبی بلال گرم ریتے لیٹ کے جڑے جملے پیا علیدہ وہ جملے میں کو عرشتے اتنا پیارے لگے میں بلال دے جملے کو قرآن پیا بڑھنے کھولو ہو اللہ آہاد یہ کہنے جملے ہیں بلال دے اللہ آہاد کھولو ہو اللہ آہاد میرا سوڑا نبی بلال دے جملے اتنا پسندن آہ کھڑے ہو دنیا دے سارے مسلمانے کو تو صحیح میرا نائی میں گدا کرو جنہیں گرم ریتے لیٹ کے بلال پیا گندے بڑی عظمت ہے لیکن ہیوی ایمان دی عظمت ہے باقی کشے دی گئے نہیں وضع نہیں ایمان دے ایمان نہیں دی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا ڈین لگا ہویا ہے اللہ تعالیٰ دی بار گائے جا ترازو قیم کی تھا گئے ترکڑی لائی گئے ترازو تے ترکڑی دے ایک پلڑے تو پاسیج ایک موٹا جیاں بندہ راکھ دیتا گئے جڑا بڑا وزنی آئی بڑا وزنی آئی سہری طورتیں موٹا بندہ آئی جنہ دن آل دا کوئی بندہ موٹا کہنا آئی موڈا وزن کی تھا گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے میں لے اللہ دی بار گائے جا ای موٹے بندےitelہ وزن کی تھا گئے اگرے وزنی آئی یازلو انداللہ ہمی صلی اللہ باوزت یوم القیامہ اللہ تے پیغمبر نے فرمایا بندہ وزنی آئی بندہ موٹا آئی بندہ تھل آئی بندہ وڑے ڈھٹا لائے بندہ موٹے وجودہ لائے جڑے ویلے اللہ دے تراز ہوئے چندہ وزن کی تا گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے وزن دی حالاتیں چندہ وزن مکھی دے پردے برابر بھی نہیں ہویا مکھی دے مکھی دے دیکھو در آئی دیں مکھی دے چو کھاؤں دے مکھی دا پردہ مکھی آپ چو کھاؤں دی یہ غلا پردی نسال نبی علیہ السلام فرمائے بندہ وزن مکھی دے پردھ یعنی کھاؤں کھاؤں وزن نسیتیا کھاؤں وزن نسیتیا کیوں وزن نہیں تیا بندہ تا موٹا ہے اللہ دسیدہ پر مooچی دا کوئی وزن نہیں ہوتا میڈے تراز ہوئے جب وزن ہوتے تا ایمان آجیدا میڈے کازیں جب وزن ہوتے تا ایمان آجیدا ہوتے وہ پتلے کیوں نہ ہوئے نہ قاددے چھوٹے کیوں نہ ہوئے نہ کمزور کیوں نہ ہوئے نہ اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جیندانہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ لو قاددہ چھوٹا ہے دبلہ پتلہ ہی میں کمزور ہے غریب جیان صحابی ہے مصواق بنوان دی خاتر ایک دراختتے چڑ گئے تے ہوا دا جھولا ہے دراخت جی میں حلان لگ گئے اینے حضرت عبداللہ ابن مسعود پنڈلی بھی حلان لگ گئے یہ جڑی پنڈی ہے یہ اینے حلان لگ گئے تلے جڑے ساتھی کھڑے ہیں وہ دیکھ کے کھلان لگ گئے حاصل کران لگ گئے ابن مسعود پنڈلی دیکھو پنڈی دیکھو وزن بھی برداش نہیں پہ کریں دی اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی صحابہ کھلتے کھڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام آئے آپ نے فرمایا کیوں پہ کھلتے ہو اللہ دے نبی ابن مسعود پنڈلی دیکھو حل دی پہیے حوادہ جھولا برداش نہیں پہ کریں دی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو ابو کیا پتا ابن مسعود پنڈلی دیکھو کتنا وزنے جی اللہ دے نبی کتنا وزنے آپ نے فرمایا ترازو دے ترکڑی دے ہیک پاسے میں چھو میں دے یار ابن مسعود دی پنڈلی دے پنڈلی رکھ دے ہو تے بے پاسے چھو اہد پہاڑ جا کے رکھ دے ہو اہد پہاڑ دی جھولت نہیں میں دے یار دی پنڈلی دے کیا پتا میرے کے زیادہ جھو پڑی اللہ اللہ کو پیارا ہوئے جے گو میں سبی ڈلاتے چکڑ سٹی میں ہو سکتے ہو اللہ کو پیارا ہوئے اللہ کریم جلائی دے ایمان لے دے پتا نہیں دے دا چلا کیا نہیں دے دا سیاست نہیں دے دا چلتری نہیں دے دا کتنی گیا رہے میرے نبی باغ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف گئے نئے ہجرت کی تھی نہیں ہجرت کی تھی نہیں صدیق میرے نبی دے نالے جڑے مدینہ دے سرداران مکان سجائے ہوئے قسم و قسم دے کھانے بڑھائے ہوئے تیسارین سرداریں دے نیتیں آج محبوب سارے مہمان بڑھا کیا خیال ہے اللہ دے پاک پیغبر دی مدینے جامد ہوئیے مدینہ وستی دے پہار پر لے کنارے تھے ایک جھوپنیے کچھا مکانے کبالے دی چھا بڑھا 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 سردہ تازہ آج مدند ہے انا بڑھا 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 بڑھاł جامد سرداریں مدینہ دے تقدم ا pul سردارار سق apparently بڑھائے ہوئے اللہ دا نبیہ جس ہر میں مان کیے بڑھ سکتے حضرت امیہ یو با دیئے تیکو کیا پتا تو بانیے میں جانا تا میرے دل جو سن اللہ ایمان جانے میں کو پتا ہے اللہ دے ہاں پیسے دی کوئی ایسی یاد نہیں اللہ دے ہاں ایسی یاد دیتے ایمان دیئے اللہ چودرین آل پیار نہیں کریں دا اللہ سجھوے مکانے آل پیار نہیں کریں دا اللہ اعلیٰ کی سمدے تو کرتے کھائنے نال پیار نہیں کریں گا اللہ دل والے کھوٹے جو سن اللہ ایمان کو لے دے شکل دا معذور کیوں نہ ہوئے گریب کیوں نہ ہوئے قادر دا چھوٹا کیوں نہ ہوئے حضرت ابوب ایوبہ دن کملی جو ہی تہیں سمجھنا کوئی نہیں لگے گا ان جو میں دیکھا کی میں نبی دا استقبال پیا تھی مدینہ دا کاتھ دیا پیا ابو ایوبہ سائیں گنے آخر جو دا اللہ دے نبی جڑے بلے داخل تھے پہلا مکان قریبے جھنڈیاں لگیا ہوئے مکان سجے ہوئے سونے بنے ہوئے تے کھانے بھی بنے ہوئے اللہ دے نبی دا استقبال پیا تھی میرے نبی کریمین لیندے بین حضرت جبریل آسمان تو آگے دل نال سنے یا گھر کے یادے سونے ہوں اللہ ولوں ایک پیغام لے اونا ہاں جی جبریل سہیں اللہ فرمین دے آج تُساں اپنی مرزی نال کی تا ہی نہیں بانا سواری دیاں مہاراں چھوڑ دے ہو آج سواری جتاں باوے تُساں اُساں ای مہمان بڑھنے تے سواری اپنی مرزی نال نہیں بانا اُساں بانے جتاں ارشاں والے راب چاڑ دے نازے تے کو سمینے دے مرلیتے لدی کا سمجھے سمینے آلے اللہ کو پیارے ہوں دے تک کہ نہیں سمینے آجائیں دے موت تے دوکھا لینا چھوپڑی ڈے وے چاہوں دا وقت لاکھے سانے چھوڑ دے ہو مہاراں چھوٹ گئے پہلا سردار اگو آگے مرحبا سہیں آو سہیں مکان حاضر ہے میرے نبی باغ نے برمائے راستہ چھوڑ دے راستہ چھوڑ دے صحیح کیوں خیر تھے میرا مکان تو پسند نہیں آیا آپ نے برمائے آج میں اپنی مرزی نال کی تا ہی مہمان نہیں بڑھنا آج میں مہمان ہوتاں بڑھنے جتاں اللہ نے جانے سواری دا راستہ چھوڑ دے ہو پہلے سردار دا مکان کا راز کی تا گئے دو جے سردار دیاں امیدہ ود گئے کونڈا مکان بھی کراس ہیں تری جے سردار دیاں امیدہ ود گئے چوتھے مکان کو کراس کی تا گئے پنجوہ مکان کراس مدینہ دے سارے مکان کراس ہیں تے سارے سردار نی نال ہیں پتہ نہیں سواری کی دنیں دیئے سارا مدینہ جڑے بھلے کراس کر گئی ہے تے سواری آپیں آپ ہولے 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 ان میں ایوب دی چھوپڑی دو ونجل لگ گئے جہن دی چھا تس تبالیں دی بڑنی ہوئی آئی جہن دی سویر دی آئی شام دی کین آئی شام دی آئی سویر دی کین آئی جہن دے چولے تیٹھا کیا لگیاں سواریوں نے پیویں دیئے سردار نی نال ہیں اللہ دے نبی سالی ہے اے سالی توہین ہے دنیا کیا آکسی ہے کیڑے پاسے پیویں دے ہو آپ نے فرمائے کملے تھی گئے ہو اے سرداروں میری سواری دارا جھوڑ دے ہو آج میں اپنی مرزی نال نہیں بڑھنا آج آتھاں بانے جدھا اللہ کریم چانے یہ ویندے پہن ویندے پہن ویندے پہن سواری مکان دے اگو بھائے گئی ہے میرے نبی زیم فرمائے ابو بکر صدیق جی اللہ دے نبی کہیں دا گھر ہے آہ آہ ایک کہیں دا گھر ہے حضرت صدیق کا دن سے ابو ایوب انساری دا گھر ہے آپ نے فرمائے ابو ایوب کی تھا ہے حضرت صدیق نے سجی کبھے نظر ماری ہے سارے مجمہ دے آخر جو بتا ہویا تے خوشی کی نے روندہ وضا پیر نہ پہ چوینے یا نہ مہمان رحمت ہوندہ رنگے تے جیتا رحمت خود مہمان بڑھ کے اچھی آکھ مہمان رحمت ہوندہ نہیں ہوا تے جیتا خود رحمت رحمت بڑھ کے چار چند لگے کے نہیں وہ کو تو پتہ ہی کہنا انتے تھے پیرے میں جو سمین لکھتے ہوا دیئے صدیق نے آواز لی دیئے ابو ایوب آہ جی نبی سے یاد پہ کرنا آگئے ہی میں سینے سے اترک گیا دے سینے جھکا گیا دے آقا میری جان قربان حکم فرماؤ آپ نے فرمایا ابو ایوب تیاری کر آج اللہ دا محبوب تیرے دردہ میں مانے حضرت ابو ایوب خوشکنے عجیب جیاں منظرہ ہی میں درکدہ گئے جو بنجوں ونج کے ڈساؤں میں ایوب کون جو تیرے دل دی مراج پوری ہو گئی ہے ہی میں درکدہ بھینا بھجدہ بھینا آپ نے خیمے دا کپڑا ہٹائے دروازہ کھولے سی اندر منظر کیا دے دے اندھی گھر والی پھڑی ایمان والی ام ایوب سجدے دی حالت جب پہی ہوئیے تے رو کے آدھی پہیے اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لی ہے یہ گھر کس لی ہے یہ در کس لی ہے اللہ نہ ہل باتاں بھی کرے دیے ابو ایوب دے ہوئے ام ایوب اٹھی تیرہ نصیب جاگ گئے تیرے بھاگ بلند ہو گئے اللہ نے تیرے دل لے کو ٹھیچ وسائل ایمان کو پسند جا فرمائے آج اللہ پاک نے اپنا مابوب تیرے دردہ میمان بڑھے ہو میرے بھائی ہو ہو میرے بزرگ ہو ہو میرے چاچے ہو ہو میرے ڈالے ہو ہو میرے پھراو ہاتھ بات کے اقصان سمینہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے مازوریں گو دیکھ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے پھنڈے منڈے لولے لگنے گو دیکھ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے کبرستان آنڈا چکرلا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے ہسپتال آنڈا چکرلا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جانگلے تماشا نہیں ہے اللہ فرمے دے ساری دنیا ایک پاسے کر جنت دی ہے کسوئی دا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری دنیا ایک پاسے کر ایمان دے کترے دا مقابلہ نہیں کر سکتی جنت دے واسطے جہ دے دلے چیمانے رحمہ دے واسطے جہ دے دلے چیمانے جہ دے دلے چیمانے برکہ دوں دے واسطے جہ دے دلے چیمانے میں اللہ دل دیا مرادہ بھی ہوں جاں پر نہ کرنا جہ دے دلے چیمانے اللہ فرمے دے ایمان تو پیدا کر میں اللہ تکوں اپنا ولی بنا کیڑی شاہ وزنی ایمان ہے تھے ہر شاہ مولی شاہ مولی شاہ ایمان نہیں تکشہ نہیں جوانی میں گدری ہے نبی سنگھ گدری ہے جوان اپنے بھرا کو پیادہا حیاء کی تکر حیاء کی تکر حیاء کی تکر نبی سنگھ فرمائی کو چھوڑ دے دا ہو آپ نے فرمائی کو کجناک فَإِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِمَانِ حیاء آن دے ایمان نال جنائی دے ایمان نہیں تے حیاء کے لعایا توسان جوان کو چاچا نماز کیوں نے پڑھ دا چاچا کیوں نے پڑھے چاچا چاچے دا دل اللہ تھا ہی کھا لیے ایمان کے ایمان تے غیبت کٹھے نہیں رائے سکتے ایمان تے چوہ کٹھے نہیں رائے سکتے ایمان تے بے نمازی کٹھے نہیں رائے سکتے ایمان تے حرام خور کٹھے نہیں رائے سکتے میں اپنی دھی بیندہ حق کھا گیاں تو سامنے تو آنکھو کیوں کھا دے ہی ملہ کیا قصورے جنہاں میرے دلیچ ایمان ہی نہیں دھی بیندہ حق کے میں کو روکے سی میرے دلیچ رسان علا ایمان میں کو چوہے کے روکے سی میرے رسان علا اے میرے اینڈ پر اے کے ایمان ہی نہیں اللہ فرمی دے میں سچا مسلمان ہی حقو بنے نا جنہ دلیچ ایمان موجود جنہ دلیچ ایمان نہیں یہ تا کافرے یہ تا جانورے کتا تے گھڑا کے لیے باتتا رہے قرآن آبے یہ تا جانورے کے لیے اللہ آپ بڑھائی اللہ انسان بڑھائی اللہ سوڑا بڑھائی اللہ یہ قسمہ چاچنی اللہ فرمی دے میں اوں انسان جا قسمہ چاچن جنہ دلیچ ایمان جنہ دلیچ ایمان نہیں وہ تاییمیں ہے جنہ کتا تے کافر ہوئے اولائے کا کلا نام یہ جانورے نہیں تا رہے ہیں کہنی تا رہے ہیں تو پتا ہے کیوں مثال میں یہ پتا ہے تو جڑے بلے بندہ راہی وینا پیاؤوے توالی وستی ویچھو گدرے کوئی بندہ مسافر تے اے کوئی کتا بھونکے راہی کنا راہی لکڑ چیندے بھٹا چیندے مسافر کتے کو ڈراؤا شراؤا 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 اے میں کوئی آکے کوئی جنہ اے بڑی حقہ لینا پیاؤں دے لیکن کتا ہوگو لیفٹ ہی نہیں رہا بھونکی پائے بھونکی پائے ہاں خیال ہے جڑے بلے ہو مالک جڑے مالک دے دردے کتا روٹی دے ٹکڑے کندہ ہوئے تے مالک کی کو دیکھیں حقہ لے کے آ دے ہیا آ کر مالک کو کتے کو پی آ دے ہیا آ کر جڑے بلے مالک کتے کو آ دے ہیا آ کر کیا کر تو سا نہیں سمجھی میری گاہ لے کتا والہیا کرے دے کی نہیں کرنے جہنے دے مالک دے دردے کتا روٹی دے ٹکڑے کھاوے والہیا کرے دے کی نہیں کرنے کتا چپ کر کے اپنی کعور ختم کر کے مالک دے ہکے سادتیں غصہ ختم کر کے سیرنی واقع لگا دنوں میں اللہ فرمے دے تہلے کے اے کتا بھی چنگا ہے جڑا اپنے مالک دے دردے ٹکڑے کھا کے ٹکڑے دی لاج رکھی کھڑے تے کو دیئے جے پانج واری آزان آوے توں ٹاس تو مسنے ہوں دا توں کو تے کی بھی پرنے پاں گئی ہیں تے کو نہ آزانہ دی پروائے نہ تے کو دھی بیندے حق دی پروائے نہ تے کو توہی دی پروائے شکل تے تیری بندیاں لیے لیکن ہے تو نگر شکل تے ری نسانے آلیے لیکن تیرے جنسانی آج کھینی آنکھے ہیں لیکن آنکھے جدید کھینی کاننے نہ لیکن کھنے جا سونا نہ کھینی زبانے لیکن تیری زبانے جماس کھینی علین دائی چنگانے جڑے والے نہیں جھڑے کھتوا زڑے نہیں ہی مستے اللہ فرمے دے میں اللہ ہوں دے نال پیار کرے نہ جہدہ پیار ایمان کیڑی شایدی عظمت یہ ایمان دی شان ایمان دی عظمت ایمان دی عزت ایمان دی قرآن مجید بھریا پہ قرآن سوڑنا چاندے اللہ تعالی نے فرمائے وَلَوْا أَنَّا أَحْلَ الْقُرَانِ عَمَنُوا وَتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَانِ عَوَالْعَرْضَ اللہ فرمے دے جڑا بندہ ایمان پیدا چاہ کرے میں اللہ زمین و آسوان دے برکت خزانے کھولنے درانا راب دے قرآن دبیا مقامے اللہ تعالی فرمے دے وَلَعَصَرَ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرَ اللہ فرمے دے خسارے جے انسان لیکن وہ انسان خسارے کے بچے جند دل ایمان ہے جند دل ایمان ہے اللہ دی قسمے ایمان اللہ بندہ کریں بے نماز نہیں ہو سا اصلا نماز کہن سے پڑھ دے دعوی ایسانہ کے اصلا ایمان ہی نہیں ہو سا او جڑے بلے بیت المقدس دو مو کر کے صحابہ کرام نمازہ پڑھ دے رہے گئے انسطارہ ہم ہی نے وَلَا رَبَنَا قِبْلَا تَبْدِیل کی تا بیت اللہ قِبْلَا بَن گیا وَلَا مُنَافِقَا کھنڈا کہے اور کئی ملے اے دے موے تو اللہ کئی ملے اے دے موہ اور نمازہ تو آجیں اے قبول ہے یا او قبول ہے اس صحابہ نبی سہیں کے آگے اللہ دی نبی سہیں انہیں نمازہ کیا پڑھ سی جڑے ہیں بیت المقدس دو مو کر کے پڑھن سی اللہ تعالی نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا اللہ نے تو ارے ایمان کو زائے نہیں کی تھا اللہ نے تو ارے ایمان کو زائے پوچھ دے پیان جو سہ جا نمازہ زائے تھین یا نہیں تھی جواب ہے آئے اللہ نے تو ارے ایمان کو زائے سوال ہے سہ جا نمازہ زائے تھین یا نہیں تھی جواب ہے اللہ نے تو ایمان زائے تو آپ کو نہیں سمجھ جایا سوال ہے سہ جا نمازہ زائے تھین یا نہیں تھی جواب ہے رب نے تو رہا ایمان زائے انہا کیا مطلب ہے نماز دا دو جاناں کیا ہے ایمان ہے نماز دا دو جاناں کیا ہے ایمان ہے ایمان دا دو جاناں کیا ہے نماز ہے ناب تو لیچ کمی آسان کرنے ہیں کھی ریچ پانی آسان پہنے ہیں جین دیں جیداد وانڈا دیتی ہے تیکھو کہیں اختیار دیتے ہوئے مرنی پشمن اللہ بھامیں پومنی پیڑا جین دیں پر لے رہا کے چھوٹا توں تھا کھڑ دی چھوٹا توں تھا ورسہ ہوندہ مرن دے بعد جین دیں دیں ورسہ ہوندہ ہی نہیں کیڑے موبری آکھے تیکھو کیڑے مسلک آکھے تیکھو کیڑی جماعت آکھے کیوں اپنی قبر بھری ہے ہی کیوں قبر اپنی کو جہنم دی بٹھی بنائی جین دیں دیں وہنے ہی چاہتے ہیں شریعہ تا دیت توفہ سمجھ کے لے دے سائے ایک برابر جیڑی بچی قبر تے مرن دے بالا پر تک شنڈی منع ساری مانے لیتی ہیں تُو صحیح تا کھڑو تُو صحیح تا کھڑو مارے جماعت رہی نا کھڑین مرے جماعت رہی نا کھڑین کیوں بھئی انہیں کو اپنا خون نہیں دی تی بیٹا انہیں کو تم اپنی دین نہیں دی تی بیٹا او تے رئی اعلاد نہیں کیا انہیں دی اعلاد تیری اعلاد نہیں کہنا ایمان جو کہنا آج اتنا جھے derived اتنا تناسین اتنا جھگڑین پیرا دی پھینڈ نال صلح کینی پیوما دی اولاد نال صلح کینی ہار کوئی آپ کی مرضی ہے چھے تکبر بڑھے دنیا بڑھئے آکڑ بڑھئے چھے حالت بڑھئے وجہ ہے کہ سارے دلے چھے ایمان ہی گئے اللہ کریم نے فرمائے چھے دلے چھے ایمان آوانی والا جڑی دعا کرے میں اللہ رات نہیں کرنے امہ ایوب کی دعا اللہ سے رد کیتی ہے اللہ بھاک فرمائے دے ایمان اتنا پیارا ہے ایمان اتنا پیارا ہے ایمان اتنا پیارا ہے دسان دسان کتنا پیارا ہے کہ میرے سامنے قرآن بھی کتنا پیارا ہے یا اللہ کتنا پیارا ہے اللہ فرمائے دے اتنا بندے دی جان بھی پیاری نہیں جتنا ایمان پیارا ہے بندے دی جان بھی بندے دی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے میں انہوں دلیل لے مانے لگاں ذرا تھوڑا جیاں سمجھیں تھوڑا جیاں سمجھئے پیچھے آکھیں مولی سے کیا آگیا اے رب دا قرآن ہے سولوان سی بار آئے پندروان سولوان سی بار آئے سورت نان سورت القحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضرت کٹھے سفر میں نے کرنگا تعلیمی سفر جفعہ دن جڑے بلے گئے نا کھڑ گئے میں علم سکھن جانگا حضرت خضرہ کھڑ گئے پہلی شارتیں میرے کٹھے اگر علم سکھنا جانگا تتے کو علام ونہ نا پوسی چوپ کرنی پوسی جی ٹھیک ہے میں چوپ راسا علیہ ساں کہنا حضرت موسیٰ دے حضرت خضر میں نے پھین اگو کشتی اجبائے کے سفر میں نے کرنا حضرت خضر نے کشتی آلے دے پھٹے کو تروڑے حضرت موسیٰ علیہ پھٹا کیوں تروڑے پھٹا کیوں تروڑے حضرت موسیٰ قلیب حضرت موسیٰ قلیب حضرت خضر نے دوسران علام ونہ کھنا اچھا اچھا ٹھیک ہے سی کوئی نا لے ساں بے اوکو کھنا لے ساں ایک وستی میں جو گدریان انہیں کوئی کہ نے بوکھ بڑی لگی ہے مسافرہ ہیں پردیسی ہیں کوٹکور اللہ وستیں مل سکتے انہیں کیسا آپ کروکنے لنگڑنے جی میں ساں آدھیں سکا بھراکشے منگڑنے بھینڈ منگڑنے کیسا کیا آدھیں اے بی بی حلات کور سورہ سادہ اپنا تواب اٹھا دیا بیتا ہے کیا دو چٹا کور کیا خیال ہے انہیں کیوں تو آپ انہیں ہوئے صوفی ہو توانی خاطر حضرت خضرہ لنگڑنے حضرت خضر تھکے وزیان نالی میں آسرا کتنے دیوار دی بیٹھے انتہے بیٹھے نے انہیں وستی آجیں دی ایک دیواری میں دہانا لیائی پاسا لیتی کھڑی آئی حضرت خضرہ دنمر نال تھی یا دیوار دا سدھی کھڑوں موسیٰ علیہ السلام نال تھی دیوار سدھی تھی کیا والا کے بھائے گئے حضرت موسیٰ قلیمہ دن دیوار کیوں سدھی کی دیوے پہلے اینا تکر نہیں دیتا دہان دے انہیں دیوار دیوار کیڑا کو میمان نواز ہے دیوار سدھی کھڑی حضرت خضرہ دن پسا شاہمہ علیہ السلام کھڑی نا ترائے والی تا میں توقع ہوں وہ لاتے نیتی ہے ہون بس اگتنی سے ٹور سکتے آدھا فی راکو بینی و بینے گا تو آلا اپنا راہت میرا اپنا راہ آمیر نال بھائے میں تکو دسائیں ترائے کم میں کی تے کیوں انہیں دی پہلی گالے کی ترائے کم میں اللہ دی مرضی نال کی تے نا جڑا میں کشتی دا بھٹا تروڑیا کشتی نمی آئی ایمیں بیندی بھائی آئی اگو ایک ظالم بادشاہ کنارے تے بیٹھا ہوں دے جڑی کشتی نمی دے دے ہوں دے تے کبزہ جا کرنے تے اے میں عیب لہمی بھٹا تروڑ کے تاکہ کشتی تے کبزہ نہ تھی والے بچے دا روزی کرنے راہے جڑی دیوار سے دیکھی تھی دیوار جڑی ڈاہنہ لی آئی دیوار دے تلے دوئی یتی میں نا مال جمع اگر دیوار دھائی بنے آتے بستی علیتی میں نا مال کیا کرنا کھا بنینا یا پینی بنینا دین بنے والے انہیں یتی میں نا مال کھاما دینا بھوئی انہیں دا پہے تے کبالی انہیں دا اب بھائی انہیں نا مرگے شوڑی نا خامنے یتیمن شوڑے سوٹے پیسے چاہ چاہ کے کر دے چاہ چاہ کے مو رکھنی برکھ دن سکہ بھیرا مرگے پہلے کٹھے آسے ہون بدریجے یتیمن زمینے لی ونڈاری کرنی ہے جڑی زمینی دریاء دیتا لے چے عباد نہیں ہو بدریجے دینا جڑی پکے تھے جو اے یتیمن دا مال کھاما دے کھاما دے کی جون اے سندیبار سیدھی کھر کھڑی تاکہ یتیمن دا مال کوئی نکھ یتیمن دے مال دے حفاظت کرنا نبیین دی سنت ہے کہنی سنت بولو یاد توئے ہون جی دیگال میں پیاد سے اللہ دا قرآن سنوا سی پارے حضرت حضرتน حضرت حضرتين یہ جڑا میں بال قتل کی تے میں ہون سنو ہون میڈا داوہ سابدتی سی اجڑا میں بال قتل کی دیں میں میں پہلے عرض کر چکا میں پہلے سمجھا چکا اللہ فرمیدے بندے دی جان اتنا قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے اللہ پاک نے قرآن جو مسئلہ سمجھا دیتے حضرت خضرہ دن حضرت موسیٰ کو اجڑا میں بال مریمی ہی دی وجہے کہ ایم بال دے پیو ما ایماندارن سنیں ایم بال دے ابا ما ایماندارن و امال غلام فکانا ابابا ہو مومن اینے فخشینا ایو رہے کہ اوما تو غیانا ہوا کفرا ایم بچے دے پیو ما ایماندارن ایم بال والا تھی کے اپنے پیو ما دے ایمان واسطے خطرہ بڑھنا اللہ پاک نے فرمائے ایم بچہ مردے دے مارنے ہو لیکن انا دے پیو ما دا ایمان ایمان دی خاطر حضرت بلال گرم ریتے لیٹ گئے ایمان دی خاطر حضرت امار بنی آسر کا خاندان شہید ہویا ایمان دی خاطر حضرت ابو پیدا بن چرا پتر دے میدانے چپڑے سب کے پیو کو قتل کی دکھڑے ایمان دی خاطر اللہ کو ایمان بڑا پیارا لگ دے ایمان دی بڑی حسیتیں جان کے لیے زیادہ کین دیے اللہ پاک نے قرآن کریم جگبیہ مسئلہ نسائے اللہ پاک فرمے دے فیرون دی گھر والی جڑے ویلے ایمان گھنائی فیرون نے لٹایا جا ہتھیں دے اتھیں میخان جا ٹھوکنزی پیرے جوی میخان جا ٹھوکنزی آنکھن لگے کھار دی تم پیلی ہو کے کلمہ نہ پڑیں گی کیان گن بدن ویج میخان تو جھلیں گی اے پیسہ تیڑائے بخان تیڑائے جہداد تیڑیے سے ورات پہ رہنا بس اللہ تے ایمان چھوڑے حضرت سیدہ آسیاں دیے توں جہاں تے تیڑا بیسہ جانے توں جہاں تے تیری جہداد جانے توں جہاں تے تیڑا سرمایا جانے انہیں لیٹی ہوئیے اللہ قرآن جنقشہ بیان فرمے دے اللہ فرمے دے آسیاں لیٹی ہوئیے اپنے نظر آسمان تے گیتی پہیے تے آکھنگیے پروردگارا ایمان دے بدلے جڑا جنتے جہاں مکان دے اڑے اے مکان دیاں لال چالے نہ کھڑے لیا دے دنیا دے محال تیڑے اللہ تیڑا جنت اللہ محال کی تا ہے اللہ فرمے دے حضرت جلدی کی تیئے ایک سیل سونے دی ایک سیل چاندی دی گارا کستوری دا حضرت جن مکان چا بڑے آسمان دے پردے کھول دی تنزے آسیاں دے کھاندے سامنے جنت مکان کا ردن سے زرب اللہ ہو مثلا للذین آمن ومرات فراؤن ادھا قالت رب بن لی آسیاں نے اپنی جان تا دے دیتی ہے پر ایمان نسی ونڈ تا ہر شے چھوٹیے سب تو وڈہے تا ایمان کیا خیال ہے ہر شے کمزورے سب تو مضبوطے تا ایمان ہر شے فانیے اگر پکارانیے تے ایمان دے ایمان دنیا دا بھی وفادار ایمان قبر دا بھی وفادار ایمان جنت اندر پچا کے بلدر آنے ایمان پیدا کرو ایمان ہی کڑی شہدان ایمان کوئی بزار دا سودھا نہیں ایمان کوئی مار کیڑ دا سودھا نہیں ایمان پیش نال نہیں مل دا ایمان روپے نال نہیں مل دا ایمان کڑی شہدان اللہ دے پاک بہ انہوں نے فرمائے ایمان تو چیزیں دانو ہے کتی بولو بولو مولنک کاری اثان الہاق صاحب کو گھننا ہو بھائی عبدالغفار صاحب کھانا تیارے خیرات تیارے ہیک گال میری سمجھو میں آپ تو علاقے وصحب دا کوئی دور کلو بنگلہ دیش یکانی آیا بیٹھا جلسے قسمت نال تھی تے کریں کریں تھی تے انشاءاللہ برداشت کیتی کرو تے دین کو سنیا کرو تیوننگ گاڑی نہ تھی بہتر نہیں چال سکتی ایمہ ایمان اللہ بندہ قرآن حدیث نہ سنے تتبل زندہ نہیں رہ سکتا کیا خیال ہے جی میں مچی پانی ایج خوشتیں دیئے نا ایمہ وال ایمان دار بندہ قرآن سنے جائے خوشتیں دیئے سمجھے یہ کہ نہیں ہے میں والا کوئی اثر ٹیم پرگرام کرنے اڈا کری ملتے ہیں والا اشادے قریب پرگرام کرنے وستی پیہڑ تو ان سے تو اگر ترائے پرگرام میں نا جا اللہ دی توفیق نا اللہ قبول چکرے چونکہ بھرام دی محبت آئی تا میں حادری ڈیتی ہے تے صرف یہ کچھ بٹھا سمجھے نا میاں اللہ کو کیڑی شای پیاری بولو کیڑی شای پرگرام بھی ایمان ہے تے پرداش بھی ایمان ہووے تے ہر شای غیرت بھی انگلے اندیے جلے ایمان ہووے دینداری بھی انگلے اندیے جلے ایمان ہووے نماز دا جذبہ بھی انگلے اندیے جلے ایمان ہووے حیاء بھی انگلے اندیے جلے ایمان ہووے شرک کلو توبہ بھی انگلے اندیے جلے ایمان ہووے توحید بھی انگلے اندیے جلے ایمان ہووے پہلے نشان ایمان نہ لے عزت ایمان نہ لے برکت ایمان نہ لے ہون جڑی بات رسے نہ پیانے آخری بات آئی نہیں ایمان ہے کیا یہ تے پتا ہوگی نہیں چاہتا جی ایمان ہے کیا مائے ایمان اللہ تمہاریشو کلیے جب بھی آدھیں مائے مائے کو struggling پوچھے سننیے سے ہے اگہ کیریج پانی چکھوں پہنے آئیکہRE مائج پہنے مائج کٹی دا کلو وہ برف پہنے آئیکہ 피ٹنا مینے پانی تو ساکتو بار آئیکہ definite آئیکہ مائے تو ساکتو مائج پہنے بھئی کلو برف پہننی مطلب وہ ڈا کلو تاک ایمان دار بڑھائی ودا بڑھائی ڈا کلو ہی پانی سٹی پیا آتے ایمان دار بڑھائی ودا اندھے نزدیک بائیمان کی بھی کلو کے شروع تھی دی بے اکل میں پوچھے ہوئے نماغ پڑھی ادھے ایمان سائے نہ کرا میں تا کوئی نہیں پڑھی جو میں نماغ ہی کو نہیں پڑھی تا ایمان ہی سائے اے کیا چاہی ایمان ہے یار میں کوئی فوٹو سٹیٹ کروا جاؤ جیڑا نماغ ہی نہ پڑھو ایمان بچہ رہاوے کھی رج پانی سٹی رہاوی بچہ رہاوے سگرٹ پیتی رہاوی بچہ رہاوے نسوار کھا دی رہاوی بچہ رہاوے حقہ پیتی رہاوی بچہ رہاوے حرام کھا دی رہاوی بچہ رہاوے کی جا ایمان ہے کیا خیال ہے میں کوئی تا دے ہو تاکہ مائن پرنٹ کر آکے جے بچ رکھا نا ایمان دو چیز اندھا نہ آئے کتی چیز اندھا نہ آئے بولو کتی چیز اندھا نہ آئے تفصیل اچھنی میں بہنینا چاہتا ال ایمانو بین الخوف والرجا کئی ملے والا زندگی موقع نہیں تھا تو میں کوئی یاد رہا ہے میں دس ایسا ایمان ہوں تھا کیا ہے آج ہی میں دو تاریفان سونا جیڑے بندے دے دل لچ اللہ دا نار رہے کیا ہے بولو یہ جیڑے بندے دے دل لچ بیدہ حق نہیں کھن دا بیدہ گھا نہیں کھن دا بیدی چوری نہیں کرن دا کئی کو مندہ نہیں کڑ دا کئی دی غیبت نہیں کرن دا ڈر گئے وہ میان وہ میان اللہ کو کیا جواب دے جیڑے دل لچے در رہے میرے نبی اسی فرمائے ایک کو مبارک دے این دے دل لچ ایمان آگئے تجیڑا در دا ہی نہیں ٹاس تو ماسی نہیں تھی گاجہ گاجہ پھائے نہیں پیا در دا ایک سیڈانت تھی دے دیدہ پھائے نہیں پیا در دا ٹنڈے منڈے لولے لگے دیدہ پھائے نہیں پیا در دا ہاں فوت کیا دیدہ پھائے نہیں پیا در دا آفتہ دیدہ پھائے نہیں پیا در دا سلاحب دے ریلے لچنسی نہیں پیا در دا جیڑا در دا نہیں نا اللہ کے سمجھو ہوں دے کلو ایمان کا ہی نہیں تجیڑا گئے دار جیڑا گئے دار او نبی صحیح فرمائے پہلے دور دے دور بندیان ایک زمین ویچی آئی بے زمین گھدی آئی جائیں ویچی آئی او پیسے گھنٹے گھار لگا گئے جائیں گھدی آئی او حال شروع کر حال مرے دا ودا نصیب ہر کہیں دا آپنا حال مرے جے مرے جے سونے دا مٹکا نکلا سعی بخاری ہے چاہ مٹکا سونے دا والا مٹکا سونے دا سونے کے بھری ہو جا حال چھوڑ دیتن سی تے موٹ ہے تے چلت جیسی تے ٹور پہ اونچوان دو جائیں دے کینے زمین گھدی آئی جساکو رہا پنجے دار پہلا پہندا او تے دیکھا دیں واہ وے اللہ جو لے دین نہیں چاہتا پاڑ کر دیں پتہ یو ہے بھی سامنے جیڑا پہنی دے دٹھیں پتہ یو ہے بھارا واہ وے یہ جیڑا نصیب ہے چاہتے سی دروازہ کھڑکا ہے وہ نکل ہے بار سلام علیکم وآلیکم سلام وہاں کے خیرے تھا وہاں کے میں ترے کے زمین کی دیاں مین تیرے کے تیرا خزانہ کوئی نہ گتا شاید تیرے زینج قینائی اے توں جان تو تیرا خزانہ جانے وہاں کے یار میرے زینج ہائی نائی ہون زبان تھی گئیے سعودہ ٹکیج گئے زمین ہی تیری تو مٹکہ ہی تیرا وہاں کے گئی نہ گئی نہ میں پیسے تھوڑے تھوڑے تھوڑا مٹکہ زیادہ ہے میں ڈرتا ہوں میرے اتنبہ ہوتا ہوں نہیں ہے جیڑے بلے میں اللہ دی بار گائے جو بیسا اللہ نے میرے گنے مٹکے دے بارے پوچھ گی تھا میں کیا جواب دے سا میں اپنی دھی پھیڑ دے مر لے کھا گیا کہ نہیں ڈر نہیں آیا جی اللہ نے پوچھ گی تھا میں کیا جواب دے سا قربانی آلے جانوار ہم سائے دے کھا کے رجائی پیاؤنا ہم سائے دے پانی آلہ وارہ بارے ٹھوکے اپنیا فصلہ پلائی پیاؤنا میرے دلے جی ڈر نہیں رہا بھی دے کچھ چاٹا میں ماری پیاؤنا چوریاں میں کی دھی پیاؤنا اے پیادے کہنا کہنا اے جانے تونے اوہا کے ناوے میاں میں چاہ گی ناں زبان دی گئے اللہ نے میرے کے پوچھ گی تھا میں کیا جواب دے سا ناں بابا ناں میں نیچے دا وہ آدھا پہ تے رہے وہ آدھا پہ تے رہے یہ سارے پیوڑا رہے دا حالہ وہ جھڑے ہوئے ہونے آن جو اے خزانہ تے رہے اے تے رہے آج سک کے بیرا میرے جھڑے کہن وہ آدھے میرے آدھے وہاں کہنے گندہ وہاں کہنے میں گندہ وہاں کہا مائنے میں گندہ یہ پہی تھیا وہاں کہنے کہ آل سون ایمیں جھڑا تھیا اگڑا بندہ ہے کجریہ وہاں کہ جو لوگ کہیں ہیں چنگیں نیک بندے کلو حضرت دعود نبی داتا ہو رہا اے حضرت دعود علیہ السلام کے لگے گئے ایمیں میں رولا ہے انہیں کہ بھئی تو ساڑو ہے نوے گندہ انہیں کہ کائنا اچھا بھی یہ سنا تیری کوئی آؤ حاک مہر چاہ دے ہو سکھ کے ہی مانویسو ایمانی بچ بوسے جے اچھی آکھ دارہا یا کھنے دارہا یا کھنے دارہا یا اے نشانی نسی ہے نا جہندے دلے جہندہ در اے ان مسید سامنے کھڑی ہے اے میرا دیرہ ہوئے میں ہی تھی بیٹھا ہوں ازانی تھی نہیں کھڑی ہوئے نہ میری غیبت بانتی ہوئے نہ میرا مندہ بانتی ہوئے نہ میرا جوہ بانتی ہوئے نہ میری گاپ بانتی ہوئے نہ میرا تھٹھا بانتی ہوئے سمجھیں میرے دلے ڈر کھنے تو ڈر کھنے ایمان کھنے جہاں ایمان کھنے تو زندگی کھنے زندگی اُملے بن سی جلے ایمان آیا ایمان اُملے آ سی جلے اللہ دارہا یا مسید تحبات کرو دلے جہدے لر آگئے اوہ سمجھو ایمان دارے اندھو تو ڈھیر دلے جہندے دلے چلے دارہا گیا یاکوب علیہ السلام دے پتریں اپنے بھرا یوسف کو سزاں ہاں نہیں چاہنے کہ نہ نہیں چاہنے اوہ ہاتھ تھی نہیں چاہتا کیوں میں میرے دلے چلے دارہا اللہ فرمے دے در جا جو ہا اتا سا ایسا ہی نہیں چاہنے تجڑے کھنے وہ دے گر دے انکونے دے گھر دے دانے مقا چھوڑے در سوتے ترسو ایو جاں ڈھیر دلیل ہیں حضرات ایو کو جاکسا جو جہندے دلے چلے در رہے سمجھو کیا آگئے کہ دوسی چیزیں فرمایا ال ایمانو بین الخوف والرجا جہندی امید اللہ نال جوڑی پینا یہ بھی مبارک بات نموست ہے کہ ایندے دلے جا ایمان گھاٹا تھی گئے نقصان آگئے پریشانی آگئی ہے امید کہنے نال جوڑنی ہے بھی انشاءاللہ اگر امید نہ ہوں دیتے یتیم شدہ کٹنہ مر گیا ہویا اے امید نہ ہوں دیتے مظلوم کٹنہ مر گیا ہویا اے بیمار بندہ ہسپتالش پہ تھیا ایکو کیڑی شای جیوائی پہی ہے امید کیڑی شای مظلوم دا سارا کیڑی شای بڑی پہی ہے تے امید رکھنی کہن دیتے کہن دیتے نہ سجے نہ خبے نہ اتے نہ تلے کہیں آپ نے پہایا تے امید نہیں رکھنی امید رکھنی یہ تے کہن دیتے اللہ فرمی دے جی میں زکریہ پرغمبر نے مرے تے امید رکھی ہے اسی نوے سال بعد بھی پتر ڈیڈی تا ہی مستے بھائیو ایمان دو چیزیں نہ نائے اللہ دا ڈر تے اللہ نال امید اے دو چیزیں آگیاں تے سمجھو ایمان آگیا تے قرآن دی ہے کہایا تے اللہ دینا آمنو وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِظُلْمِن اُلَائِكَ لَهُمُ الْآمَنُو وَهُمْ مُحْتَدُون جیندے کے توحید آگئی ہے اوندے کی نبی سمجھو ایمان آگیا جڑا وحدہ اللہ شریک اللہ اللہ کو منہ دے سمجھو ایمان دارے جڑا دے اللہ دی ساتھ بھی وحدہ اللہ شریک اللہ اپنے صفتیں جی وحدہ اللہ شریک جڑا آکھے عالم الغیب اللہ اللہ ہے حاجت ربا اللہ اللہ ہے مشکل گشا اللہ اللہ ہے غریب نواز اللہ اللہ ہے سمجھو ایندے دلنے تھی ایمان آگئے اللہ ساتھ کو ایمان نصیب کریں پہلی گفتگودہ حصہ اے آ عزت عزت وزن وزن اگر ہے تا صرف ایمان دائے یہ جان کے بھی زیادہ قیمتی ہے لوجی گزارش ہے اللہ کا لر آگئے تا ایمان ہے اللہ نال امید جوڑ گئے تا ایمان ایمان ہے تا زندگی ہے ایمان ہے تا قبر سکھی ایمان ہے تا آخرت سکھی ایمان ہے تا برکت بے بہا ایمان ہے تا عزت بے بہا ایمان دار بندہ موہوں کشے کٹھے اللہ پوری کرنے دے اللہ تو دعائے اللہ ساتھ کو ایمان نصیب کرے پہ ایمان کی والی زندگی کے بچاوے پہ ایمان کی والی موت کے بچاوے اللہ زندگی ایمان علی دے ہوئے موت ایمان علی دے ہوئے اللہ سارے دوستیں دیں بھائی عبدالستار صاحب بھائی عبدالغفار صاحب اللہ انہیں لیے خیرات دعوت قبول فرما ہوئے اور چاچا جی مولنہ فیض محمد صاحب جنہ نے اتوحید و سنت بوٹا لایا ہا اللہ اندھی قبر منور کرے اور جڑے سارے عزیز بزرگ بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے ہمسائے جماعتی احباب جڑے جڑے چل کے آئے ہو حوصلہ ضعی کی دیوے دین سنے ہوئے اللہ تعالیٰ چالا وان قبول فرما ہوئے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين